بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑھے آدمی پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے کی عمر چالیس سال کی ہو جاتی ہے تو میں اس کو تین قسم کی امراض سے محفوظ کر دیتا ہوں جنون جزام یعنی کوڑ اور برس سے آفیت دے دیتا ہوں مطلب یہ ہے کہ چالیس سال کے بعد ان امراض کے مواقع بہت کم ہو جاتے ہیں اور فرمایا جب میرے بندے کی عمر پچاس برس کی ہو جاتی ہے تو اس سے حساب یسیر یعنی آسان حساب کروں گا مطلب یہ ہے کہ پچاس سال والے سے قیامت میں آسان اور سال حساب ہوگا حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں اور جو کوئی برا عمل کرے تو وہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے نہ کہ والدین کے حساب میں پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کی نیکی اور برائی اسی کے نام آمال میں لکھے جاتے ہیں جب حالت اسلام میں چالیس سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تین قسم کی بیماریوں سے محفوظ کر دیتے ہیں جنون جوزام اور برس سے جب بندہ پچاس سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں جب ساٹھ سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں جب ستر سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور جب اسی سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو لکھتے ہیں اور گناہوں کو صاف فرما دیتے ہیں پھر جب نوے سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دیتے ہیں اور اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض یعنی اللہ کا معتمد اور زمین میں اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے کیونکہ اس عمر میں پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے کسی چیز میں لذت نہیں رہتی قیدی کی طرح عمر گزارتا ہے اور جب انتہائی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے تمام وہ نیک عمل نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو وہ اپنی صحت قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا اور اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا یا یا ابن اقسم رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے محدث اور اللہ والے تھے یہ جب فوت ہو گئے تو ان کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حساب کی جگہ کھڑ کے دریافت کیا کہ تم نے فلاں فلاں کام کیے ہیں مجھ پر خوف و حراست تاری ہو گیا مگر میں نے عرض کیا اے باری تعالیٰ مجھے آپ کے بارے میں ایسی تو کوئی خبر نہیں ملی تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر کیسی خبر ملی تھی میں نے عرض کیا مجھ سے عبد الرزاق نے ان سے معمر نے ان سے زہری نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اور ان سے آپ نے فرمایا کہ میں بندے کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہوں جس کا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے اور میرا گمان تو یہ تھا کہ آپ مجھ پر رحم فرمائیں گے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبرائیل نے سچ کہا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سچ کہا انس نے بھی سچ کہا زہری نے بھی سچ کہا مامر نے بھی سچ کہا اور عبد الرزاق نے بھی سچ کہا جو میں نے تم پر رحم کیا حضرت یحیٰ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر مجھے بہت ہی عمدہ جوڑا پہنایا گیا جنت کے فرشتے میرے آگے آگے چلتے تھے اور مجھے ایسی خوشبو ملی جو میں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تین لوگوں کو ہلکا جانا یعنی جس شخص نے تین لوگوں کو اہمیت نہ دی وہ منافق ہے ایک وہ جسے اسلام میں بڑھا پہ آ گیا یعنی بڑھا آدمی دوسرا عالم دین اور تیسرا عادل بادشاہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص ایسے بدنصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا نہ ان سے رضا مندی والا کلام فرمائے گا اور نہ انہیں پاک فرمائے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا نبر ایک اپنی شلوار یا پینٹ کو ٹخنو سے نیچے لٹکانے والا نبر دو جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچنے والا نبر تین اپنے توفے پر احسان جتلانے والا بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی عابد شخص تھا جس نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر رہبانیت اختیار کر لی اور سمندر میں ایک چٹان پر چھپر بنا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے پینے کے لیے اس چٹان پر یہ انتظام کیا کہ وہاں میٹھے پانی کا ایک چشمہ نکل آیا جس سے اسے ٹھنڈا پانی ملنے لگا اور وہیں انار کا ایک درخت بھی اللہ تعالیٰ نے اگا دیا جس سے بڑے بڑے انار اس کو ملنے لگے وہ روزانہ ایک انار کھاتا اور ایک گلاس پانی پی لیتا اور سارا دن اور ساری رات عبادت میں مصروف رہتا اس شخص نے پانچ سو سال کا عرصہ اسی طرح گزار دیا جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ میری خواہش ہے کہ جب میری موت آئے تو میں سجدے کی حالت میں ہوں اور میرے بدن کو تو تا قیامت محفوظ رکھنا تاکہ جب میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں تو سجدے کی حالت میں اٹھوں اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول کر لی اور سجدے ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تک اس کا جسم سجدے کی حالت میں موجود ہے اور اس کے اردگرد اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھنے درخت پیدا کر دیے ہیں لوگ اس جگہ جاتے ہوئے گھبراتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد بارگاہِ الہی میں جب اس کی پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے بندے میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخش دیا اور ملائکہ کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کا نام جنت کے آلہ مقام میں لکھ دو اس عابد کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے پانچ سو سال تک عبادت کی بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اور ساری دنیا سے بینیاز ہو کر سمندر کی چٹان پر بیٹھ کر عبادت میں مصروف رہا اور آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا تو میری وہ عبادت کہاں گئی اللہ رب العزت جو دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے جہنم کی طرف لے جاؤ لیکن اسے جہنم میں داخل مت کرو بلکہ جہنم سے پانچ سو میل کے فاصلے پر رکھو جہاں پر اس کو جہنم کی آگ کی تپش محسوس ہو فرشتوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسے وہاں پہنچا دیا ایک دم جو اسے جہنم کی تپش محسوس ہوئی تو بل بلا اٹھا اور پیاس کی وجہ سے پانی مانگا تو فرشتوں نے ایک پانی کا پیالہ دیا اور کہا کہ اس پیالے کی قیمت پانچ سو سال کی بیریہ عبادت ہے ایک پیالے کے بدلے پانچ سو سال کی عبادت ختم اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا اس کو واپس لاؤ فرشتوں نے اسے پھر اللہ کی دربار میں پیش کیا اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے بندے اب پانچ سو سال کی عبادت تو تو نے پانی کے ایک پیالے کے بدلے میں دے دی لیکن دنیا میں تو پانچ سو سال تک جو چشمی کا ٹھنڈا پانی پیتا رہا اس کا حساب دے سمندر کی چٹان پر میں نے تیرے لیے انار کا جو درخت لگا دیا تھا اور تو پانچ سو سال تک اس کا پھل کھاتا رہا اس کا حساب دے اس کے علاوہ تو نے کتنی اللہ کی نعمتیں استعمال کی ہیں ان کا حساب بھی باقی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی آپ نے فرمایا جی میں بھی اللہ کی رحمت اور فضل سے جنت میں جاؤں گا اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اخلاق سے مزین فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین